موسیقی اسلام علیکم کچن وید مدیہا میں آپ سب کا ویلکم امیدہ آپ سب بلکل خائیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کی ایف سی سٹائل ہورٹ ونگز بنانے کی ریسپی اس ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پر ساند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا بڑھتے ہم اپنی ریسپی کی طرف ہماری پاس ہورٹ ونگز سب سے پہلے ہم اس کو سرکا اور نمک لگا کر ون آر کے لیے رکھ دیں گے سرکا کیا کرتا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ چکن کی سمیل کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ چکن کو جو ہے وہ پکنے میں بھی مدد دیتا ہے تو ہم پہلے جو ہے وہ اس پہ لگائیں گے سرکا اور اس کے بعد ہمارے پاس نمک اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈن اب اس کو جو ہے ہم ون آر کے لیے جو ہے وہ ایسے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کا نیکس پروسس سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد وکی ویورز ہم نے ون آر کے لیے اس کو سرکا اور جو ہے وہ سوڑ لگا کر رکھ دیا تھا تو آپ دیکھیں چکن کا جو ہے وہ یہ color ہے وہ بھی چینج ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے مرینڈ اور جو ہے وہ ہم اسے ہاف اس کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو فرائے کرنے کا پروسسس کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے نسبہ لیٹھاری ویڈی ویڈیٹھٹی ہے نسبہ لیٹھاری رویی ہے یہاں ہمیں30 گاڑک پیسٹ ہے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ مل رکھانا خلال ملک پیسٹ ہے ساتھ ہمیں ساتھ کیونک میں ہاں کچھ مجھے ہو جنگی کچھ ہیں نمک کریں گے اپنے پھر نمک کریں ہیں چھلی زندگی سم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اگر ہمارے کو اپنے کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور یہاں ہیں کہ ہمیں پھر بہت کم میں جائے اور یہ نمک ہے سرکا اور نمک لگا کر رکھا تھا تب بھی نمک لگایا تھا تو نمک کو ہم بہت تھوڑا سا ڈال کر رکھ لیں اب ہم جو ہے وہ بنگ لیں گے اور اس پہ جو ہے وہ میدہ لگا دیں گے اچھی طرح اچھی طرح جو ہے آپ نے اس پہ لگانا ہے اس میں آپ نے کسی بھی قسم کے بریڈ کرانگیاں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے جو ہے وہ سیمپل میدہ لینا اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر دینا اب ہم نے جو ہے وہ اچھے سے ان پر جو ہے وہ میدہ لگا لیا ہے دیکھیں بلکل کور ہو گیا ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایسے جھاڑ کر اور یوں جو ہے وہ ہاتھ پر رکھتے جائیں گے اب ہم اس کو ایسے ہی جو ہے وہ آنی میں ڈال دیں گے اسی طرح جو ہے ہم باقی لے لیں گے اور ان کو بھی جو ہے وہ نیدے میں چھتے رہاں کور کر لیں گے موسیقی 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 اس کو اسی طرح جو ہے ہم جھاڑ کر اور یہ پانی میں ڈال دیں گے اب جو ہم نے پہلے رکھے تھے ان میں اس کو نکال لیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ میدے میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو جو ہے وہ کور کر لیا اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ میلے کو اس سے جھاڑ لیں گے اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ گرمز بننا سٹار ہو گئے یہ جس طرح کی شیپ آئے گے اسی شیپ میں جو ہے یہ ہمارا فرائی ہونے کے بعد اس پر کرمز بن جائیں گے ہم نے اس کو فرائی کرنے سے پہلے ڈال دیں گے اب ہم اس کو فرائی کرنے سے پہلے ڈال دیں گے اب ہم جو ہے وہ اسے اور میں ڈال دیں گے لبدید کرنے سے پہلے بھی کریا شوئے مثلا تو اسی اور کو پہلے کھر میں ڈال دیں گے کی ہو تو وہ بھائی کریں موسیقی 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 حیث مرتباس موسیقی 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 سٹائر اورپنگز بن کے جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کو بنانا کتنا آسان ہے آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ ان کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی جو ہے وہ اس کی ریسپی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنا ایکسپیرینز ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ بنانے میں کیسی لگی اور کانے میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے دیوں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ